اس کے لیے آپ ایک باول میں ایک بڑا چمچ سیف کا سرکہ لیں اور اس میں آدھا چمچ آپ پانی ڈالیں دونوں کو مکس کر لیں اب آپ پہ ایک کارٹن پیٹ لیں اور اس کارٹن پیٹ کو اس مکچر کے اندر اچھی طرح ڈپ کریں اور ڈپ کرنے کے بعد اس کے ساتھ اپنے پیس کو ساف کر لیں یہ آپ کے چہرے کے مسامو کندر مطور جتنی بھی گند کی ہے اس کو بہاتم کر دے گا اور آپ کے چہرہ جو ہے بلکل ساف ہو جائے گا ٹٹ نمبر دو آپ نے یہ کندے کی سفیدی لینی ہے اور اس میں ایک چمچ اپنے سیف پہ سیف کا ڈالنا اور ایک اس میں ویٹامن ایسا کیپسو ڈالنا سارے مکسر کو مکس کر لیں اب آپ کو ایک ٹیشو چاہیے ٹیشو لیں اور اس کو اپنے پیس کے اوپر پلائے کر لیں جیسے کوئی ماسک اپنے پیس پر اپنے لگایا ہو آپ ایک برش لیں اور باول میں موجود اتنا بھی مکسر ہے اس کو برش کے ساتھ اپنے پیس پر پلائے کریں اور بیس منٹ پر ہی چھوڑ دیں اس منٹ کے بعد وہ ڈائے ہو چاہے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو رگڑنا نہیں ہے آپ نے اس کے ساتھے پانی کے ساتھ پر واش کریں یہ ٹیشو مگو کیلئی بیس ہے جن لوگوں کی چہرے کی جیل چرتی ہے وہ لٹک جاتی ہے اور وہ یہ ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ کر لیتے ہیں تو اس نے ان کی لٹکی ہوئی جیلت ہے وہ ٹائٹ ہو چاہے گی اور اب جانتے ہیں ٹپ نمبر تین کی ہے ٹپ نمبر تین کی ہے وہ آپ کے بالوں کے متعلق ہے آپ نے ایک باول لینا ہے اس میں دو چمچ آپ سرچو کا تیل ڈالیں سرچو کا تیل کے علاوہ اگر آپ ستون کا تیل ڈالنا چاہیے یا کچھل ڈالنا چاہیے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ایک چمچ آپ نے سیپ کا سرکر ڈالنا ہے اور اس میں آپ نے ایک ویٹامین ای کا کچھل ڈالنا ہے اور اس تارے میں اچھی طرح مکس کریں دو گھنٹے کے لئے بالوں پر لگا لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے بالوں میں ڈالنا چاہیے تو وہ تم ہو جائے یا اگر آپ کے پاس بہت زیادہ گیٹھتے ہیں تو یہ اپنے کو بھی روکے گا اس ٹپ کا بیسٹ ریزر اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ایک ٹیکچی میں پانی گرم کر لیں اور اس میں اپنے تاول کو ڈپ کر لیں اور اس کو چیٹا نچوڑ لیں اس مکچر کو بالوں پر اپلائے کرنے کے بعد اس تولیے کو اپنے سر کے پر اچھی طرح پیٹ لیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں جب آپ کو لگے کہ اس کا ٹمپریچر تولیے کا ٹھنپریچر جو ہے وہ گرم سے نازمل ہو گیا تو اس کو تار دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے سر کے نسان ان کو کھولے گا اور آپ کے جو سر کی جیلد ہے اس کو صاف کر دے گا ٹپ نمبر پور یہ ہے کہ اگر آپ اچانک سے کسی پارٹی یا شادی میں جانے والے ہیں اور آپ کے پاس ایک ٹائم نہیں ہے کہ آپ فیچرل کر سکیں یا اسکرپنگ کر سکیں تو اب یہ چھوٹا سے ٹوٹکا اسمائیں ایک بھول لیں اس میں دو چھمچ آپ بیسن کا اٹھا ڈالیں اور تین چھمچ آپ پانی ڈال دیں اور اس میں آپ اپنے آدھا چھمچ آپ اپنے سیپ کلچر کا ڈال دیں سارے مکچر کو مکس کر لیں اور اپنے فیس پر پلائی کریں نیس منٹ لگا رہے ہیں تو اس کے بعد اس کو سادھا پانی سے آپ واش کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے آپ کی چھرے کی جل جو ہے وہ ساف ستری اور نرم کرنا شروع ہو جائے گی اور اگر اس کے اوپر دارک سپارس ہیں تو وہ بھی کافی ہر تک لائٹ ہو جائیں گے ٹپ نمبر پائیف ٹپ نمبر پائیف جو ہے وہ بھی آپ کی چھرے کے مطلب ہے اگر آپ کی چھرے کی اوپر دارک سرکلس ہیں یا پگمنٹیشن کا مسئلہ ہے یا آپ کی چھرے کو پر پیکلس کا مسئلہ ہے تو اس وقت آپ سے آر دن اپنے اس ٹوٹکے کو اسمار کرنا ہے اور آپ کو اس واجہ فرق محسوس ہوگا ایک بولے اس میں ایک سمس اپنے سبت زنیہ کا جوز ٹارل ہے اور اس سمس اپنے سے ایک کا سرکل اٹ کر لیں دونوں کو میکس کر لیں اور جہاں پر آپ کی دارک سپارس ہیں یا پیکل ہیں وہ آپ اس مکچر کو پرائی کریں اور اس کو بھی سے پچیس منٹ پہنے دیں اس کو بس سادے پانی سے سواج ٹارلیں اور کچھ تین میں اسمار کرنے کے بعد آپ کو اس کا فرق محسوس ہونے لگتا رہے گا یہ ڈارک سپارس اور ایکنی سپارس کسی بھی طرح کے سپارس ہیں جن کو وہ پیجز ہتم کرتا ہے ٹک نمبر چھے اگر آپ کے چہرے کے اوپر ٹی پالے دانے بنتے ہیں تو آپ کو ایسی ٹک بتانے لے گی جس کے صرف 3 جن کے سمار سے ٹی پالے دانے آپ کے پیجز سے ہتم ہوتا ہے ٹک کچھ ہوا ہے کہ آپ نے سرکا لینے ایک چمس اور اس میں لونگ کا تیل ہے اسے آپ نے تین سے چار قطعے ڈالنے اور سندل کا تیل ہے اسے بھی اپنے چھے چھے قطعے ڈالنے سارے مکچر کو اپنے چی طرح مکس کر لینے اب آپ نے یہ کٹن پیٹ لینے اور اس کے اوپر یہ مکچر لگائیں اور جہاں پر آپ کا دانہ بنا ہوا ہے ٹی پالا اس کے ایریے کے اوپر آپ نے اس مکچر کو پلائے کرنا ہے کٹن پیٹ کے ساتھ اور جس تین دن آپ نے اس کو پلائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کے زرک مینے جائے گا انتہا یہ افیکٹیو ٹوٹ گیا اور ٹک نیبر سیون جو ہے جو کہ ہماری سب سے لاسٹ ٹک ہے آئیے جانتے ہیں وہ کیا ہے دو کپ پانی لیں اور اس کو چلے پر رکھتے ہیں اور اس میں آپ اپنے ایک مٹی تلسی کے پتے ڈالنے ہیں ایک مٹی آپ نے اس میں نین کے پتے ڈالنے ہیں اور ایک مٹی آپ اپنے اس میں ایک تڑی کے پتے ڈالنے ہیں اور جب آپ کو لگے کہ پانی دو کپ سے ایک کپ لائے گیا اس کو تھنٹا کرنے اور اس نے دو بڑے چمچہ پاپ میں شیئر کا سکرائد کر دینا ہے سارے مکشر کو مکس کر دی کسی بارٹل میں بھڑھ لیں اور فریچ میں رکھ لیں یہ آپ کا پیس پیس پریشنٹ سے بن چکے ہیں اگر یہ ایسے لوگوں کے لئے پیس ٹرانک ہیں جن لوگوں کے چہرے کے اوپر سمپر سے رکھنے کا مسئلہ ہاتھ میں نہیں ہوتا اگر آپ کو فریش پتے نہیں ملتے تو آپ ساری سے ڈرائے لے لیں جن کا پاؤر بنا لیں اس شیئر میں پہ آپ اس کو ڈالنے اس مکشر کو آپ اس سپری بارٹل میں ڈال کے فریچ میں رکھ لیں اور جن میں دو سے تین سپار اس کو اپنے چہرے کے اوپر سپری کر دیا کریں اس کا سب سے بیس بینی سٹا ہے یہ آپ کے چہرے کے اوپر اس سے فریشنس آئے گی اور اگر آپ کے چہرے کے اوپر جتنا بھی کوئی اپنی یا پیپلز کا مسئلہ ہے تو وہ تو ہمیشہ کے لئے آپ کی لائچنٹ کر جائے گی ٹپ کو اسمائے کر ضرور اور آپ کو ان سب اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں